اسلام علیکم آئی ٹی فارال کی جانب سے میں ہوں وسیم عباس آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ایڈ سینس پن کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر آپ لوگوں نے ایڈ سینس پن کے لیے اپلائی کیا تھا اور فور ویکس گزرنے کے بعد آپ کو پن نہیں ریسیب ہوئی ہے تو آپ نے پن کے لیے دوبارہ کیسے اپلائی کرنا ہے اور پن کے لیے دوبارہ اپلائی کرنے سے پہلے جو چند باتیں جن کا جاننا ضروری ہے ان کے بارے میں بھی ڈسکس کریں گے دیکھیں سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا انٹرڈکشن کروا دیتا ہوں آپ کے پاس جب ایڈ سینس اکاؤنٹ ہوتا ہے چاہے وہ یوٹیوب چینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے یا بلاغر ویبسائیڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اس کے اندر جب دس ڈالر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اپنی ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کرنی ہوتی اب ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کیسے کرنی ہے اس کے اوپر میری ایک کمپلیٹ ویڈیو موجود ہے اس کے لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس ویڈیو کو واج کر کے آپ لوگ جان سکتے ہیں کہ ٹین ڈالر کے بعد آپ نے ایڈنٹیٹی ویریفکیشن کیسے کرنی ہے ایڈنٹیٹی ویریفکیشن آپ اردو آئی ڈی کارڈ سے بھی کر سکتے ہیں اس میں پورا پروسیس موجود ہے جب آپ لوگ ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کرتے ہیں تو ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن ہونے کے بعد آٹومیٹک جو پن ہے وہ آپ کے ہوم ایڈریس کے اوپر بجوا دی جاتی ہے دو تین دن بعد آپ کو نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے کہ آپ کی پن ہم نے ہوم ایڈریس کے اوپر ڈسپیج کر دیئے لیکن پاکستان کے اندر موسٹلی پن ریسیو نہیں ہوتی جب فور ویکس گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے اس پن کو ری اپلائی کرنا ہوتا ہے یاد رکھیں جب آپ لوگ ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن کرتے ہیں تو اس کے بعد پن اپلائی نہیں کرنا پڑتی پن آٹومیٹک اپلائی ہو جاتی ہے لیکن جب فور ویکس گزرتے ہیں تو پھر آپ کو ری اپلائی کرنا پڑتا ہے اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ پن جو آپ کو گوگل ایڈسنس بجواتا ہے وہ چار دفعہ بجواتا ہے اگر چار دفعہ آپ کی پن ریسیو آپ کو نہ ہو تو پھر آپ لوگ اپنے آئی ڈی کارڈ ڈرائیونگ لیسنس یا پاسپورٹ سے اپنی ایڈریس ویریفیکیشن کر سکتے ہیں ایڈسنس کے اندر دو قسم کی ویریفیکیشنز ہوتی ہیں ایک ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن اور دوسری ایڈریس ویریفیکیشن ایڈنٹیٹی ویریفیکیشن دس ڈالر کے بعد آئی ڈی کارڈ سے ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ کے ہوم ایڈریس کے اوپر پن آتی ہے اور پن چار دفعہ بجوائی جاتی ہے اگر چاروں دفعہ ریسیو نہ ہو تو پھر آپ لوگوں نے اپنے آئی ڈی کارڈ سے ایڈریس ویریفیکیشن کر لی ہوتی ہے تو آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ری اپلائی کیسے کرنا ہے اور ری اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ کے اندر کون کونسی چینجز کرنی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں چلتے ہیں کمپیوٹر سکرین کے اوپر اور یہ سارا پروسیس جو ہے میں آپ کو لائیو کر کے دکھا دیتا ہوں میں کمپیوٹر سکرین کے اوپر آگیا ہوں تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سبسکرائب بٹن کے سامنے جو بیل آئیکن اس کو اوپر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس پہنچ سکے بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایڈسنس کا اکاؤنٹ لاغن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ ایک نوٹیفکیشن دیکھ سکتے ہیں you are payment are unhold because you need to verify your address یعنی identity verification کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے address verification کا بتایا جا رہا ہے اور اگر میں یہاں پہ action کے اوپر کلک کرتا ہوں تو میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں میرے سامنے کون سی ونڈو آتی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کی جو identity verification ہے وہ completed ہے اور address verification یہاں پہ ابھی تک complete نہیں ہے needs attention آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے اور نیچے آپ کو بتایا جا رہا ہے enter the pin we mailed to your billing address آپ کا جو billing address ہے جو بھی آپ نے put کیا تھا جو یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کو pin بجوائی گئی ہے اور وہ جو pin ہے وہ یہاں پہ enter کریں six digit کی pin ہوتی ہے وہ چھے نمبر یہاں پہ آپ نے type کر کے submit کرنے ہوتے ہیں تو یہاں پہ آپ کی address verification complete ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو pin receive نہیں ہوتی اور four weeks گزر جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تک four weeks نہیں گزریں دو جولائی کو apply کیا گیا تھا اور آج سترہ جولائی ہے لیکن طریقہ کار میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو آپ کو یہ جو button نظر آرہا ہے recent pin کے اس کے اوپر آپ لوگ click کریں گے اور یہ دیکھیں you can only request a new pin every three weeks اچھا میں یہاں پہ آپ کو four weeks بتا رہا تھا یہاں پہ آپ three weeks کے بعد pin کو recent کر سکتے ہیں اور ابھی تک یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں three weeks complete نہیں ہوئے اگر complete ہو جاتے تو یہاں پہ recent کا option آتا ہے اور ہم recent کر لیتے یہ دیکھیں you have already request a pin آپ already pin کی request کر چکے ابھی recent نہیں کر سکتے اور یہ جو آپ کو نیچے recent pin کا button نظر آرہا ہے اسی کے اوپر click کر کے آپ pin دوسری تیسری یا چوتھی دفعہ یہاں سے recent کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھیں اگر آپ نے pin کو recent کرنا ہے تو recent کرنے سے پہلے یہ جو آپ کا address ہے اس کو اگر آپ change کرنا چاہے تو change کر سکتے ہیں بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ address آپ کے ID card passport یا driving license سے match کرنا چاہیے تو اس کے match کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ آپ اپنی shop کا address دے سکتے ہیں جہاں پہ آپ کام کرتے کوئی آپ کا office ہے office کا address دے سکتے ہیں اگر آپ گھر کا address دینا چاہیں تو گھر کا address دے سکتے ہیں یہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے اگر آپ اس کو change کرنا چاہیں تو آپ نے کیسے change کرنا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس address کو تبدیل کرنے کے لیے آپ لوگوں نے یہ adsense کے ساتھ جو three dots کے اوپر کلک کرنا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں permit permit کے اوپر کلک کریں گے مزید دو option آپ کو نظر آئیں گے permits info اور verification check آپ نے permit info کے اوپر کلک کرنا ہے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک new page آ جائے گا scroll down کر کے تھوڑا سا نیچے آنا ہے آپ نے یہ دیکھیں setting اور setting کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں manage setting اس کے اوپر آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے جو یہ آپ لوگ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک اور page آ جائے گا اور یہاں پر آپ کو adsense کے related تمام تر تفصیلات مل جائیں گے یہ دیکھیں permit account adsense پاکستان جس country کے اندر اس account کو بنایا گیا اس country کا نام ہے scroll down کر کے نیچے آئیے دیکھیں permit profile اور یہاں پہ یہ دیکھیں name and address اگر یہاں پہ یہ جو edit کا icon اس کے اوپر آپ لوگ کلک کرتے ہیں تو یہاں سے آپ لوگ اس کو easily تبدیل کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ جو name ہے اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ اس account کی identity verification ہو چکی ہے اور identity verification کے بعد آپ اس کو تبدیل نام کو نہیں کر سکتے address کو جتنی دفعہ چاہیں آپ تبدیل کر سکتے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں دیجئے وسیم عباس کو اجازت next ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ